اسلام علیکم ناظرین میں محمد مقارمت ہر خبر سے باخبر ہماری ہے سب پہ نظر تین اینڈیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کی خصوصی خبر جل جیون کا امرت وہ پوشن دائنی شکتی جس نے آدھیکال سے منشع کو جیویت رکھا ہے تیلنگانہ ایک پریڑنا دینے والا راجے بنا ہے ایک آگے بڑھتا یوہ راجے جس نے راجے کے گرامین اور دورست علاقوں میں سو پرتشت نل کنیکشن کے لکشے کو پرابت کر لیا ہے یہ وسمیکاری بدلاؤں سمبھ ہو پایا ہمارے دور درشی مکھے منتری شری کے چندر شکر راو کے درد سنکلپ اور لگاتار محنت سے مشن بھاگی رت تیلنگانہ سرکار کا دشکوں پرانی پانی کی سمسیاں کا نوین سمادھان یہ کارکرم کرشنا اور گوداوری ندیوں کے جل کو ساف کر کے اپنے وشال اور وشترت ویترن پرانالی کے مادھیم سے دورست علاقوں تک پانی پہنچا کر لاکھوں لوگوں کی پیاس بجھاتا ہے رسوئی تک پینے کے ساف اور سرکشت پانی کی اپلپدتہ نے تیلنگانہ کی مہیلاؤں کو سشکت بنایا ہے ان کے اور ان کے بچوں کی سہت کو بہتر کیا ہے اور ساتھ ہی ان کے لیے تیلنگانہ گروت موڈل کا حصہ بننے کے لیے نئے افسر دیئے ہیں نل گونڈا بھوجل میں اچھ فلورائیڈ والا ایک علاقہ جو پچھلے آٹھ دشکوں سے فلوروسس سے جوج رہا تھا پر مشن بھاگیرت نے پینے کے ساف پانی کی روپ میں امید کی ایک نئی کرندی ہے اور فلوروسس کو جڑ سے مٹانے میں ایک مہتوپون بھومی کا آدھا کی ہے جس سے کی آج تیلنگانہ ایک فلوروسس مکت رجے بن چکا ہے اس بہو مکھی کارکرم نے لوگوں کے جیون ستر کو اونچا اٹھایا ہے لاکھوں عام زندگیوں کو چھوا ہے شیکشنک سنسطانوں سے لے کر دفتروں تک گریبوں کے دو بی ایچ کے آوازوں سے لے کر رائتو ویدکہ تک اور سرکاری اسپتالوں سے لے کر ویکنٹ دھام تک یہ پانی کی عدیوگیق ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور راجے کی بھوجل نربھرتا کو انت جل پرابندھن سے کم کرتا ہے مشن بھاگیرت آج سمگر وکاس کے پرتیق کے روپ میں ستھاپت ہو چکا ہے جہاں ایک طرف اس نے لاکھوں دورست گرامین انچلوں میں رہنے والے جنجاتیوں کے جیون کو چھوا ہے وہیں دوسری طرف اس نے پرگتی شیل ویشفک نگر ہیدر آباد کی آنے والی پانچ پیڑیوں کے جل ضرورتوں کو بھی سنشچت کیا ہے اس بات میں کوئی اتیشیوکتی نہیں ہے کہ آزاد بھارت کے اتحاس میں اس سے پہلے کبھی ایسی پہل نہیں دیکھی گئے پینے کا ساف اور پریابت پانی ہر گھر تک پہنچا کر مشن بھاگیرت آم لوگوں کے جیون میں مول بدلاو لانے میں کامیاب رہا اور یہ پورے دیش کے لیے ایک انکرنی اودہارن ہے